السلام الرحیم ہم لوگ سورہ علی امران کا مطالعہ کر رہے تھے پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ اینڈ بیس پریکٹیسز اس میں اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ بلکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کا ایک مطالعہ کرنے کا طریقہ کار وہ بتایا کہ یہ صحیح طریقہ یہ ہے اور یہ اللہ کی کتاب یہ ہے اس کے بعد پھر آیات ٹین ٹو تھرٹی ٹو میں قدیم امت مسلمہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری وارننگ ان کو دے دی گئے اور یہ بتا دیئے گیا کہ آپ کے لئے جزا و سزا کا قانون ہے کہ اسی دنیا میں آپ کو قوم کی حیثیت سے جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی اگر وہ رائے کرے پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھرٹی ٹو 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 ٹی کی آیات مہلے کتاب کی ہسٹری میں تفصیل سے ان میں ایک فائنل وارننگ اس طرح سے کی کہ یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعوت کیا تھی اور آپ کیا کرتے رہے اس میں جو پرانے بنی اسرائیل تھے وہ کیا کرتے رہے اور جو ایمان لائے تو وہ کیسے رہے تو یہ پورا آتے ہوئے پھر جو کرسچن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو آپ سے پوری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد پھر سکسٹی فور ٹو نائنٹی نائن کے آیات میں جو اہل کتاب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ بھی ایک فائنل وارننگ ہی تھی یہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے اس کے بعد پھر آیات وان ہنڈرڈ ٹو نائن کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں کہ جس میں نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس جس میں بتایا گیا کہ آپ کو کس سے بچنا ہے غلو نفسیاتی غلامی شدت پسندی فرقہ پرستی ان چیزوں سے بچنا ہے اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں دی گئیں کہ آپ نے یہ دین کی دعوت کو پھیلانا ہے اور یہ ہی کام ہم پہ بھی ہے تو یہ سارے احکامات ہیں جو ہمارے لئے ہیں اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی تو اس کی بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ان کے جواب اللہ تعالی نے دیئے اور صد یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اپنی سوشل اصلاح کو کیسے کرنا ہے ایکنومکس کو کیسے چلانا ہے اس میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے یہ احکامات بھی تھے یہ آتے ہوئے آپ نے یہ سٹڈی کر چکے اب ہم اختتام میں آخری جو گیارہ آیات ہیں ون نائنٹی ٹو ٹو انڈرڈ کی اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ایمان اور دعا یعنی اللہ تعالی نے اکثر صورتوں کے انڈ میں ایک دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ جس سے ہمیں کرنا ہے تو لیکن یہ ڈیٹیل اب میں کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جسٹ ایک بیک گراؤنڈ میں یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا تو اس کا پھر ریزلٹ کیا ہے اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا آپ کے لئے کہ جناب آپ کی ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ نے دین کی دعوت دینی ہے اور یہ پورا میسج پہنچانا ہے اس میں تکلیفات آپ کو آئیں گی تب بھی آپ کو یہ سبر کرنا ہے یہ پورے تھے پھر جو قویسن آنسرز تھے کرتے کرتے آپ پڑ چکے ہیں وان ایٹی نائن میں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا ریزلٹ اب ریزلٹ کو دیکھئے تو یہ جنگ خندق اس کے بعد ہوئے یعنی جنگ احد ہوئی تھی تری ہجری کو تو اس وقت پھر اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ جناب آپ کی یہ معاملہ آپ کا ہونے لگا تو تب پھر اللہ تعالی نے یہ بتا دیا تھا کہ جناب آپ کی ریسپونسیبیلیٹیز یہ ہیں اور آپ کو اس طرح سے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پورے عرب کے جو لوگ ہیں بہت سارے وہ پورے قبیلے اکٹھے ہو کے اور وہ مدینہ منورہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کی تفصیل یہ ہوئی لیکن اللہ تعالی نے پھر یہ معاملہ کیا کہ ان سب کو ایک تھنٹی ہوا کے ذریعے ان سب کو بھاگنا پڑا اور یہ سب چلے گئے تھے بلکہ تب تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت وہ لیڈر تھے مکہ والوں کے تو ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ ایسے گھبرا گئے تھے کہ وہ اٹھ کے اور بڑی تیزی سے جناب چلے اور پھر ان کو یاد آیا کہ میں نے اپنے موٹ پہ تو بیٹھ گئے ہوں چلا بیٹھا ہوں لیکن اس میں تو رسیہ بھی ہسی ہوئی ہے تو تب انہوں نے تلوار سے اس کو کاٹا اور نکلے دی تو یہ آلت ہوئی تھے اس کے بعد پھر سیون ہجری میں جو سکس ٹرنٹی نائن سی ای میں ہوئی تو یہ جنگ خیبر ہوئی جس کا پہلے پڑ چکے کہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے ایک فائنل معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ پوری ان کی طاقت ختم ہو گئی اس کے بعد پھر ایٹھ ہجری میں سکس ٹرنٹی سی ای پیریٹ تھا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا جب مکہ فتح ہوا تو پھر پورے عرب کے لوگ بغیر کسی جنگ کے ایمان لائے تو آپ دیکھئے امان عرب امارات کوئت قطر بہرین یمن یہ سارے ممالک آگئے یہ ایٹ ٹو ٹین ہجری میں اور تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ یہاں پہ اعلان کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جناب یہ صورت اعلیٰ اور یہ ریزلٹ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پھر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی حضور اور اس کے بعد پھر یہ ہوا اگلے ریزلٹ صحابہ کرام پہ ہوئے کہ تب تو پھر یہ ہوا کہ فوری طور پر کچھ لوگوں نے نبوت ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا اور یہ جالی تھے تو ان کو 11 ہجری میں ان کو بالکل صدا آئی اور یہ تباہ ہو گیا اس کے بعد پھر 12 ہجری سے عراق فتح ہونا شروع اور اس کے بعد پھر 15 ہجری تک ایران فلسطین لبنان مصر سب فتح ہو چکے تھے پھر 15 to 36 ہجری اور یہ آپ ہیسری کلنڈر میں بھی دیکھ لیں یہی سیم ٹائم ہے اس میں یہ ہوا کہ یہ تاجکستان اسبکستان ترکمانستان افغانستان لیبیا تیونس سلجیریا مراکش تک کے علاقے یہ فتح ہو گئے اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علم کا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے بعد تو خیر آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی حکومتیں آپ نے ختم کر دی تھی کہ یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ جبرن مذہب پہ رکھتے تھے لوگوں کو کہ ان کو ازادی نہیں تھی کہ وہ ازادی سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو مان لیں تو ان کو اجازت نہیں تھی اس لئے یہ پورا آپریشن ہوا اور یہ آکے ختم کر دیا کہ جناب آپ اپنے دل سے جو سمجھتے ہیں ویسے آپ عمل کریں اس کے بعد پھر بہرحال جنگیں ہوئیں اور پھر صحابہ اکرام کے بعد یہ ہوا کہ سندھ پنجاب سپین کا پیریٹ نائنٹی ٹو ہجری جو سیون ہنڈڈ فورٹین سی جی میں یہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد مسلمانوں نے دیگر ممالک میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی دعوت کو پھیلایا تو آپ یہ دیکھیں نائن ہنڈڈ ٹو الیون ہنڈڈ ہجری کے پیریٹ میں ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش پھر فلیپین چائنہ اور درمیانی افریقہ کے علاقے سب میں دعوت پہنچی اور سب ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لیا ہے اس کے بعد پھر ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ ٹو الہنڈرڈ ٹو فورٹین ہنڈڈ ہجری جس کو ایٹین ٹو انٹی ٹو سے لے کے میں نے جانبوش کے ٹو انڈرڈ فورٹی لکھا ہے ورنہ یہ ٹو انڈرڈ نائنٹین ہے سی تو لیکن یہ مسلسل یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے جو یورپ امریکہ آسٹریلیا جپان جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا تھا کہ آپ کو فتح ہوگی اب آپ یہ دیکھئے اگر آپ اس کو اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف اتنی سے تھی یہ یہ سرب تھا یہ بس اتنی سے حکومت لیکن ٹین ہجری میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں پہنچ گی تھی یہ جزا ہے کہ جب انہوں نے اور صحابے کرام نے نیک عمل کیے تو ان کو عجر ملا اور یہ بہت بڑی سپر پاور بن گئے لیکن اس وقت دو سپر پاور تھی جو کہ یہ ایران اور پھر رومن ایمپائر یہ پورا یہ سارا ایریا ان کا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کے ذریعے ان کے بادشاہوں کو بتا یہ تھا آپ کی وارننگ اب آپ کی اگر ایمان لے تو آپ کے اکومت رہے گی یا ادربائز آپ پھر اس دنیا سے نکل جائیں گے اور یہ ہوا پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپریشن کیا اور آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں یہ یہاں تک مسلم دنیا تھی لیکن ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو جو یہ کلر آپ کو نظر آرہا ہے گری کلر کی تو یہ پورا فتح ہو گیا اور پھر حضرت معویہ رضی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بعد کے جو حکمران تھے انہوں نے یہاں تک سپین تک اور اس طرف آئیے تو ترکمانستان اور افغانستان اور پاکستان کا بڑا حصہ یہ سب فتح ہو گیا اس کے بعد باقی سارے غیر مسلم دنیا تھے وہاں پہ دعوت پھیلانے لگے اور جو بھی ایمان لے آتے فوراں آکے امیگریشن کر کے وہ آ جاتے تھے اور یہ چلتا رہا سلسلہ اور آج کے زمانے تک پہنچتے ہوئے اب تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچ گیا تو یہ صورت آل اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے قرآن مجید کی جو سب میں پہنچ گئے اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکنالوجی ہمیں سکھا دی کہ جس سے ہم آن لائن کے ذریعے ہم یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا پورا میسیج پہنچا رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ صورت آل اب یہاں پہ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دعا سکھا دی آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّئِذِ وَالنَّهَارِ الْآیَاتِ لِيُّ الْأَلْبَابِ یہ عقل کے اندھیں اس لئے پیغمبر پر ایمان کے لئے ثبوت مانتے ہیں ورنہ حقیقت یہ کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کی باری باری آنے میں ان لوگوں کے لئے بہت ثبوت ہیں جو بصیرت والے یعنی اب یہ اگر پچھلی آیات آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ واقعی رسول ہیں تو جناب یہ پروف ہمیں دکھائیے کہ یہ ہم قربانی کریں اور آسمان سے آگ اس کو کھا جائے تو یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جناب یہ اس طرح کے موجزے کے ذریعے تم ایمان نہیں لاؤ بلکہ لوجیکل ہی سوچتے ہوئے دیکھو کہ اس پوری کائنات میں ہر طرف یعنی آسمان کی گلیکسیز اور یہ سب کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ اس کے لئے خود آپ سائنس میں پڑھ سکتے ہیں فیزکس اور کمیسٹری میں کہ ہر چیز کیسے کنٹرول میں تو اب آپ بتائیے کہ اگر ایسی کوئی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ہوں اور اس پہ کوئی ڈرائیور نہ اور یہ چل رہی ہوں تو اس کے پاس تو ایکسیڈنٹ ہی ہونے لیکن کائنات میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو اس سے یہ ایک پروف ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے پاس یہ بتایا کہ جو عقل مند ہیں وہ اس پیس پروف کو سمجھ لیتے ہیں اب اس کی مثال دی گئی ان کے لیے وہ کھڑے بیٹھے اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے رب آپ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے سو ہم کو دوزق کے عذاب سے بچا لیں پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا انکا من تدخل نارا فقد اخزیتہو وما لز ظالمینہ من انصار اے ہمارے رب آپ نے جسے دوزق میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا ہے اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا تو یہ اگر جب ہم غور کرتے ہیں میں آپ کو ایک سیجیشن یہ دوں گا کہ رات میں جس وقت بالکل اندھیرہ ہوتا ہے تو آپ چھت میں جا کے لیٹ جائیے گا اور پھر آپ آسمان کو دیکھئے گا اور اسی طرح زمین میں بھی آپ دن میں کسی وقت سفر کرتے ہوئے آپ جائیے گا تو دیکھتے ہوئے غور آپ کو خود سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو کنٹرول کر جس سے یہ کنفرم ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے اگر زیادہ ہوتے تو آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے ایسا کچھ نہیں ہے سب کنٹرول اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے تو تب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ نے بے مقصد یہ سب کچھ نہیں بنایا بلکہ یہ بڑے کام کی چیز ہے بڑے پلاننگ کے ساتھ ہے تو اے اللہ ہمیں آپ اس عذاب سے بچا لیجئے گا ہم آپ کے این ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے ہم آپ ہی کے مطابق عمل کریں تو یہ ہم دعا کریں اور یہ کرتے رہنے چاہیے تو یہ پھر مزید اس دعا کو فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمانی ان آمنوا بربکم اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں اپنے رب کو مانو تو ہم نے مانا اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک ہماری گرائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے مفادار بندوں کے ساتھ موت دے دے تو یہ ہے ہماری دعا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے جو پکارنے والے تھے جنہوں نے پکار کر اس قرآن کو ہم تک پہنچا دی اب آگے ڈیسیئن ہم نے لے لیں تو یہ ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے جو غلطی کریں آپ بخش دیجئے اور یا اللہ ہم برائیوں کو بچ سکیں پھر اس کے بعد مزید یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے آپ نے ہم سے کیے وہ ہمارے لئے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف کرنے والے نہیں ہیں تو یہ دعا من اللہ تعالی سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے رسولوں کی جو میسیج ہے اس کو ہم ایمان لائے چکے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اس رسوا سے بچا دیجئے گا تو اب یہ دعا ہے اور اس کا جواب اللہ تعالی پھر دلتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْسَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْعَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَوَاب سو اس کے رب نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہوں یا خواتین میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا تم سب واپس میں ایکی ہو لہٰذا جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کی گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہنے بہتی ہوں گی یا اللہ کے ہاں سے ان کی جزائے اور بہترین جزائے تو اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ کنفرم بھی اللہ تعالی نے کر دیا کہ جناب آپ ایمان لے آئے آپ نیک عمل کی ہے تو آپ نے جو کچھ ایفرٹ کی جو صحابہ کرام نے کی تھی کہ ہجرت کی اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے جہاد میں آئے اور شہید ہو گئے اور آپ کو تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی فرمایا کہ کنفرم کہ آپ کے گناہ میں نے معاف کر دی ہے اور اب آپ این اس باغوں میں جائیں گے جو جنت ہے جس میں ان لیمیٹڈ بینیفٹس ہوں گے ان لیمیٹڈ بینیفٹس کیلئے اللہ تعالی نے اس زمانے میں تو انسان کو جتنا سمجھ میں آتا تھا وہ ان کو بتا دیا گیا کہ ایسے باغ اور نہرے ہوں گے اب اس وقت اللہ تعالی نے اس ٹکنالوجی میں ہمیں جو کچھ سکھا دی ہے ایک طریقے تو اس سے بھی زیادہ اچھی کوالیٹی کے ہمیں ملیں گے یعنی ایک ایگزیمپل ہے یہ میرا اپنا قیاس ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جیسے جس لائک کہ آپ جنت میں پہنچیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ جی ہمیں جیسے جہاز ایسا مل جائے کہ میں اگلی گلیکسیز میں جاؤں جا کر دیکھوں تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ خود چلا کر چلے جائیں آپ کا دل ہوگا کہ کھانے کو کچھ ملے فوراں کھانا آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا جاؤں پہ بھی آپ ہوں تو امیجن کریں آپ کو اگر علم کا شوق ہے تو آپ کو نئے نئے علوم آپ کو سکھائے جائیں جیسے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں بھی کر کے دکھا دیا کہ بھی دیکھو ایسے بینفٹ تمہیں ملنے یہ تو بہت مائنر ہیں جو تمہیں ملیں لیکن اس سے بہت اچھی کوالیٹی کہ آپ کو آخرت میں ملنے تو یہ بتا دیا اس کے بعد پھر اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو غلطی ہیں وہ بھی بتا دیں کہ ایک نیگٹیف اثر کیا ہوگا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ سُمَّ مَعْوَاهٌ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَلْمِهَا اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالتے میں نہ ڈالے یہ تھوڑا سا لطف ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ یعنی اب یہ صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ آپ کے سامنے جو کفر کر رہے تھے اور آپ پہ تکلیف کر رہے تھے تو ان کے لیے پھر اس کچھ عرصے کے لیے ان کو بس وہ ایڈو کچھ نہ کچھ لطف ہے جو انجوائی کر رہے ہیں لیکن اور پھر یہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور بڑے کئی کئی ممالک میں جاتے ہیں اور بزنس کرتے رہتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ ان کا ریزلٹ جہنم ہے اور وہاں پہ بہت بری طرح ان کو سزا جو ہے وہ تیار ہے ان کے لیے تو اس لیے اب یہ صحابہ کرام کو بھی کلیر ہو گیا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی جو دین کی خدمت کے لیے جو جو کوشش کر رہے ہیں جو تکلیف ہمیں ہوتی ہیں کبھی ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو اس سب کا عجر ہمارے لیے کنفرم ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر یہ جہنم ہے ٹھیک ابھی کچھ ایڈوانٹیج اس زندگی میں ان کو مل رہا ہے کہ یہ ایگزیمز ہے اس ایگزیمز کے اندر ہمیں بہت لمبا پیریئرڈ ہمیں لگ جاتا ہے اور اس میں بیٹھے بیٹھے ہم جو ایمان اور عمل کرتے ہیں اسی کا ریزلٹ ہے جو کہ ہمیں جنت میں یا جہنم میں جو ہمیں کرنا ہے اس کا ریزلٹ ہے اور ہمارے لیے اور صحابہ اکرام کے لیے بھی بتا دیا گیا لَقِنِ الَّذِينَ تَقَوُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْعَبْرَارِ اس کے برخلاف جو لو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے یعنی ہم مہمان ہوں گے اللہ تعالی اور انلیمیٹڈ بینیفٹ ہمیں مل جائیں اتنے انلیمیٹڈ کے جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ہم پہ کوئی ایک افسوس ہوگا یار کیا کر بیٹھا اور نہ ہی فیوچر میں کوئی کوئی رسک منیجمنٹ ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اصل زندگی اور پھر آخری آیات میں پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کے اچھے لوگ بھی ہیں تو ان کا ریزلٹ کیا ہوگا اور اہل ایمان نے کیا کرنا ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ لَمَيْنْ يُقْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِغِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا 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 اُلَائِكَ لَهُمْ حَجْرُهُمْ عُنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِس ان وفادار بندوں سے اہلِ کتاب بھی خالی نہیں یہ حقیقت ہے کہ ان اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی اللہ سے خبردار رہتے ہیں واللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے انتاجر ان کے رب کے پاس ہے وہ بہت جلد دینے مل جائے گا اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگا گیا انہی اہلِ کتاب میں اچھے لوگ تھے اس کی ایک ایگزمپل ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ یہودی تھے اس طرح کرسچنز میں ایگزمپل آپ دیکھ لیجئے نجاشی نجاشی جو ہیں یہ ان کا ٹائٹل تھا کہ یہ ایفریقہ کے بہت بڑے علاقے کے بادشاہ تھے تو یہ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوئی کرپشن نہیں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رہے اور پرانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی تورات زبور انجیل ہے اس پر بھی ایمان وہ لاتے رہے تو ان کے لیے یہ کنفرم ہے کہ ان کا عجر ہے اور یہ عجر انہیں اسی دنیا میں بھی مل گیا کہ آپ یہ دیکھئے کہ جیسے نجاشی صاحب کی حکومت قائم رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میں نے جو میسج بھی جائے انہوں نے قبول کر لیا ہے تو بس اب آپ نے کبھی ان سے جنگ نہیں دے اور اس کے بعد وہ نجاشی جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے افوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے نماز جنازہ وہاں پہ کی تھی جس میں ان کے لیے دعا مغفر ہے اور پھر اگلے جو ہیں وہ بھی اچھے رہے کہ آپ صحابہ اکرام مسلسل افریقہ جاتے رہے اور وہاں دعوت کے ذریعے پورا میسج پہنچتا چلا رہے آپ امیجن کریں کہ یہ اس حد تک یہ دعوت پھیلی ہے اور پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ان کو بتا دیا گیا طریقہ اہل ایمان آخری فتح تمہاری ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سبر کرو اپنے حریفوں کے مقابلے میں پا مردی دکھاؤ مقابلے کے لیے تیار رہو اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یہ ریزلٹ بھی بتا دیا جی اہل ایمان آپ کا یہ ہوگا اور یہ بھی آپ ہسٹری میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی آپ دوبارہ دیکھ لیجئے اچھا تھوڑا سا یہ بتا دو اہل کتاب میں چونکہ اللہ تعالی نے کافی ایک فائنل وارننگ دی تھی تو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ ان کے لیے پورا عجر بھی ملے گا یہ بھی بتا دیا اور اہل ایمان کے لیے ان کے لیے سبر سبر کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف بھی آئے گی تو آپ نے اپنی ایمان پر قائم رکھنا ہے اور مردی کے ساتھ آپ نے یہ جہاد کرنا ہے تو یہ وہ ریزلٹ ہے یہ آپ دیکھئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو محض ذرا سے اس مدینہ منورہ میں تھی آپ کا میسیج سارے بڑی سپر پاورز دونوں میں پہنچ گئی اور ان کے جتنی اور چھوٹی حکومتیں تھی وہاں پہ پہ پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد یہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور پھر صحابہ اکرام میں یہ دیکھئے یہ پورا علاقہ یہ پورا فتح کر چکے آپ امیجن کریں اچھا اس کے بعد باقی ممالک میں دعوت پھیلتی گئی پھیلتے ہوئے پورے افریقہ اور پھر انڈونیشیا ملیشیا چائنہ اور آج ہمارے زمانے میں امریکہ یورپ اور آسٹریلیا تک پہنچ گئی تو یہ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت کے اندر بتا دیا گیا اور ریزلٹ اس کا گیا ہے تو یہ تو اس دنیا کا عجر ہے آخرت میں اس کا عجر فن لیمیٹیڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اب یہ سورہ آل امران مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر سورت النساء اور سورت المائدہ کی سٹڈیز کریں گے جس میں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کرنے کے کام یہ ہمارے لیے ریسپونسیبلیٹیز اور شریعت کے حکمات تفصیل سے آئیں گے بہت سا حصہ سورت البقرہ میں اور سورہ آل امران کا کچھ حصہ پڑ چکے ہیں بکلی اگلی آیات میں اگلی سورتوں میں انشاءاللہ مزید ہم سٹڈی کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے تو بلا تکلفہ بھیجئے تاکہ آپ کی یہ خدمت کی جا سکے کہ اس کے ایکسپلینیشن وہ کرلوں گا انشاءاللہ جزاک اللہ و خیر و حسین الجزا